پروگرام اللہ ڈسکشن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آج میں موجود ہوں اور آج ہمیں یہ ازاز آسل ہے کہ آج آپ کی مولاقات ہم کرانے جا رہے ہیں پنڈی بار کے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے چار دہائیاں یعنی چالیس سال یہاں پہ گزار دی ہیں اس پنڈی بار میں اور میں بات کر رہا ہوں جناب مذہب تنویر صاحب جو کہ سینئر لائبریرین ہے اور ان کا جو عبائی علاقہ ہے وہ وادیہ کاغان سے یہ تعلق رکھتے ہیں آج آپ ان سے گفتگو کریں گے اور لائبریری کے حوالے سے کیونکہ یہ سینئر موسٹ لائبریرین ہے ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں تنویر صاحب آپ یہ بتائیں آپ کتنے عرصے سے اس لائبریری سے وبستہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سان انیسی تریسی میں یہاں پہ راول پنڈی میں آیا تھا تو کچھ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ آیا اللہ جنت نصیب کرے راج عبدالعیز بٹی محروم کو بڑے نیک اور خدا ترس انسان تھے انہوں نے دیکھا کہ میری کوئی ایسا نہیں ہے انہوں نے میرے سر پہ دست شکتد رکھا اور مجھے انہوں نے یہاں پہ انہوں نے لائبریرین برتی کر دیا اس دران میں اسیسنل لائبریرین تھا میرے استاد تھے محمد رفیق محروم صاحب ماشاء اللہ انہوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا اور بڑی عرصہ ان کا اور میرا ساتھ رہا اور یہ بڑی خوشائد بات ہے کہ ہم تقریباً دس پہنے سال ساتھ رہے اور کبھی ہماری ملعب کوئی ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کوئی تقدر نہیں آر وقت اس لئے یہاں پہ لائبریری میں ملعب مشاقت کا کام ہوتا تھا باغ دوڑ ہوتی تھی مگر کبھی ایسا کوئی ملعب معاملہ نہیں ہوا بڑی عیسے بھائیوں سے بھی ملعب زیادہ اچھے ہمارے تعلقات رہے یہ ایک مثالی بات ہے دوسری یہ بات کہ تقریباً میں چاریس سال یہاں پہ گزارے ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹائم گزرا اور میں مقلاد سے بہت کچھ سیکھا اور ماشاء اللہ ملعب ہماری لائبریری اور سیکھنے میں بھی ہم دن بدن ملعب بہتر طرف رہے اور ملعب ہماری لائبریری بھی بہتر ہی کی طرف رہی یہی تنویس صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس ڈسٹرک بار اسٹیشن کی لائبریری میں بار کی طرف سے کتنے ملازم جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں ہماری بار لائبریری بھی مختلف ملعب صورتی آر رہی ہے پہلے پہلے تو ملعب جب عادت ہے ایک کمرہ ہوتا تھا ابتدام میں یہ 83-84 کی بات ہے وہاں سے تقریباً یہ 95 تک ایک کمرہ ہوتا تھا اس میں ملعب سات آٹھ حل ماری ہوتی تھی اس میں پی ایل ڈی اور یہ سی ایل سی ایسی ایمار وغیرہ بچانے ایک ریفنس بک تھی پھولیسی ٹیکس بک تھی اور اس میں ہم ملعب دو آدمی تھے ایک میں تھے اور ایک میرے سینئر رفیق صاحب تھے اور اس کے ساتھ ہی بس جیسے جیسے لائبریری بڑھتی گی اور اس میں پھر ساتھا ملازم بھی بڑھتے گئے اور اس لائبریری کے میں ملعب خاص طور پر جو اضافہ کیا گیا وہ چودری اکرام صاحب نے کیا انہوں نے پوری ہمیں یار کی سیریز ملعب گفٹ کی تھی اور بھی بہت ساری گفٹ ہوتی نہیں مگر سب سے زیادہ جو کانٹریبیشن تھی لائبریری بھی ان کی تھی تنویس صاحب میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس ٹائم اس ڈسٹرک باری سیشن رالپنڈی کی لائبریری میں تقریباً کتنی بکس موجود ہیں ہماری لائبریری میں سب لائبریریوں سے اچھی معکول ریکارڈ موجود ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹرک کی لائبریری میں سے ہماری لائبریری کی پوزیشن سب سے بہتر ہے اور ہمارے پاس لاب بک کے علاوہ ٹیکس بک ہے اور اس کے بعد پارٹیشن کے بہت ساری کتابیں ہمارے پاس اور جو تقریباً ملعب ہے ایک لورب کے پاس ہے تھوڑے سی اس کے بعد علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارا اسلام اطلاع ہے اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ملعب سیرت النبی پر ذکرہ موجود ہے جو ہمارے ملعب ہے ایڈیشن سیجن جیج صاحب ہیں راجہ ظاہر صاحب ان کی بڑی کاوش سے یہ قائم ہوا ہے ماشاءاللہ سے روز ملعب ہے کافی تعداد میں ملعب مستفید ہوتے ہیں تنویر صاحب آپ یہ بتائیں کہ لائبریری کے اوقاتیں کار گئے ہیں یعنی صبح کس ٹائم یہ کھلتی ہے اور کس ٹائم کلوز ہو جاتی ہے یہ بڑا اچھا سوال کی ہے آپ نے یہ پوری پاکستان کی بلکہ یوں کہیں کہ پوری پاکستان کی ملعب ہے جو بار کی لائبریری ہیں ان میں سے ماری لائبریری کی سب سے اچھی پوزیشن ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چھ بہی تک یہ لائبریری کھڑی رہتی ہے میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اس میں عام پبلک ہو جو عام عوام ہیں اس کو بھی کیا یہ اجازت ہے کہ وہ اس لائبریری میں آ کے جو اتنی کتابوں کا زخیرہ یہاں پہ موجود ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ پہلے تو ہوتا رہا تھا عام لوگ بھی آتے تھے ملعب ہے ایک سائٹ پہ ہوگر ملعب بیٹھ کر دیکھتے تھے مگر یہ کچھ عرصہ سے اس پہ ملعب ہے امنٹ کر دیا گیا ہے کہ عام ملعب لوگ ملعب یہاں کے ملعب بکلائی مبرانی اس سے استفادہ حاصل کریں گے تنویر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس لائبریری میں سب سے پورانی کتاب کس سال سے کی ہے یہ بڑا خود سوال کیا یہ میرا خیال ہے ایسی اس کا جواب ہے کہ یہ پوری پاکستان کی کسی ملعب باہر کی لائبریری میں ایسی ملعب بک نہیں ہے جو اس لائبریری میں ہیں یہ ایک ملعب ہمارے پاس کتاب ہے کہ جو فیزیکل جو کتاب موجود ہے وہ اٹھارہ سو سٹارٹ کی موجود ہے یہ پنجاب ریکارڈ ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس ایک اور ملعب قانون کی کتاب ہے جسے کہ سٹریٹری لاکھ آ جاتا ہے وہ تیرہ سو کچھ کی ہے وہ بھی قانون سے ملعب مطلقہ ہے ملعب اتنی پرانی کتابیں ملعب کسی اور لائبریری بھی نہیں ہیں جس کا بھی انہوالہ دی ہے تنویر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو دسٹرک بارو سیشن کے ممبر ہیں یا باقی جو دوئی انزیں کیوں کہ یہ ابھی ہم دسٹرک کو یہ لائبریری ہے یہاں پہ اگر بکلاہ نے پرنڈی کے بکلاہ نے یا باقی کو بھی اجازت ہے تو وہ بھی بتائیے گا کہ اگر بکس ایشو کروانی ہو تو وہ کتنی بکس ایشو کروا سکتے ہیں اور بکس ایشو کروانے کا پروسیجر کیا ہے بکس تو یہ ایسا پرابلم تو میں کبھی نہیں رہا یہاں ہی آتے ہیں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر کسی کو ضرور پڑ جائے ملتہ امرجنسی کتاب اور دوسری اگر اس کے متبادل بھی مارے پاس کتاب ہو تو پھر ہم ملتہ بکس سے کارڈ لے کر ملتہ بک دے دیتے ہیں میرا تنویر صاحب آپ بطور سینئر لبریرین آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ تقریباً چالیس سال یعنی کہ آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں تو اتنا زیادہ عرصہ آپ نے وکلاہ کے ساتھ گزارا ہے تو وکلاہ کو آپ نے کیسا پایا ہے یہاں پہ اس ڈسٹرک بار میں یہ بڑا دلچسپ سوال کیا یہ دو تین ملتہ بے ایسے میرے زندگی کے ایکسپیرینسیں اگر میں بیان نہ کروں تو یہ انٹرویو مکمل نہیں ہوگا پہلا تو یہ ہے کہ میں جب گاؤں سے آیا تھا تو میں آنٹر میٹرک تھا تو میں نے میٹرک کیا ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہا اور اس کے بعد میں نے افے کیا افے کرنے کے بعد میرا بھی ارادہ یہ ہی تھا کہ میں ملتہ تعلیم اصل کروں اور ملتہ میں بھی ملتہ وکیل بن جاؤں میرے والد صاحب کی بیاد مندر یہ خواہش تھی مگر اس کے بعد میں نے جہاں پہ یہ صورتحال دیکھی تو میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں یہ کوئی صورتحال کر کے میں کیوں ملتہ 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 کرنے کے بعد ملتہ یہی کام کرنا یہ تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے تو میرا دل ٹوٹ کے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اب یہ اور کوئی جاب نہیں تھی یہی کام کرتا رہا اور یہ دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے پھر میں نے وقلا کو تو ملتہ اندر سے بلکل دیکھ لیا اندر میں موجود تھا تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میں کہے چلو اس سے باہر کبھی میں جائزہ لیتا رہوں میں نے پھر ملتہ جوڈیچری کو دیکھا پھر میں نے ملتہ باقی ملتہ فوج والوں کو دیکھا پھر میں نے واقعی ڈاکٹروں کو دیکھا جائزہ لیتا رہا اور میں نے علماء کو دیکھا بڑے مشاعر کو دیکھا پھر میں نے ایسا کیا کہ سب کے اپنے اپنے ایکسپیئنس مطابق جو میں نے خود دیکھا اس کے مطابق ہر کسی کو لائف کے مطلق مطلق نمبرنگ کرتا رہا اس کی زندگی میں اتنا اچھا کردار ہے اس کے اتنا اچھا کردار ہے اتنا اچھا کردار ہے جب میں نے کیا کہ یہ بلکل میں نے ایکسپیئنس ہویا کہ میں نے اس وہ کلاء کو سب سے زیادہ بہتر پایا اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ملد بی اے کا اگزام کیا اس کے بعد میں لاغی طرف بارد پر پڑھنا شروع کر دیا یہ میرا زندگی کا ایکسپیرنس رہا اور دوسرا اس نے بڑا خوبصورت بات ہے کہ ایک اور اگر میں یہ دو باتیں نہ شیئر کروں تو یہ میرا خیال ازادتی ہوگی ایک ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ جنت نصیب کرے شاہد عباسی صاحب کو یہ جو جج بن گئے تھے یہ جب نوجوان تھے یہ ینگ لائر کے ملد بہت پریزنٹ تھے تو یہاں پہ آئے تو یہ امام صاحب میں اس سے کتابیں اٹھا کر ملد بہت مجوانوں کو تقسیم کر رہے پڑھنے کے لیے دے اور ماری لائبریری اس سے خراب ہوتی تھی میں ایک دو دو فات چھپ رہا اس کے بعد میں نے کوشش کی ان کو روکنے کوشش کی تھوڑا جی وہ خفہ ہو گئے ورہ انہوں نے ترک کر دیا اب میں مجھ سے تھوڑے تھوڑے گیپ بیچ بھی آ گیا تو میں اس سے ملد بہت اندر سے ملد بہت گھبرا رہا تھا یہ نراز ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اللہ جنرل نصیب کر رہا ہے کہ جب جج بانے گیا تھا میں اور ڈان گیا کہ مجھے پریشانی ہوگی میں نے یہ کام کیا تھا مگر خدا کی شام دیکھیں انہوں نے سب سے پہلی اپنی تنخواہ پر مجھے امریک لیے یہ بہ جا اسی لیے میں نے دیکھا وہ بگلہ کا وہ کریکٹر تھا جو میں نے نمبرنگ دی ہے دوسری بات تھی اللہ جنرل نصیب کر رہا ہے ہمارے صدر صاحب تھے مرزا ممتاز صاحب تو اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہوتے تھے شوکت عزید صدیقی صاحب انہوں نے کہا یہ کتابیں کیوں آگے پیچھے ہوتی ہیں آپ کی زمداری ہیں ان کو سمالے میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ ملد بڑے لوگ لے جاتے ہیں تو میں ان کو کیا ملد بہ کہہ سکتا انہوں نے کہا جی آپ ہمیں لسٹیں بنا کرتے ہیں میں نے ان کو لسٹیں بنا کر دی ان لسٹوں میں سے ملد بہ نام تھا مرزا منتاز صاحب کا مرزا منتاز صاحب یہ کبھی بھی اثر نہیں کیا مگر ادھر دل جاتے تھے تو وہ بادشاہ کے طبیعت چیزے ادھر دل رہ جاتی تھی برور کے لسٹ میں بڑا گبراتا تھا کہ اب ان کو کیا جواب دوں تو مرزا صاحب سے میں کوشش کر رہا تھا وہ اس وقت ملد بہ پریزیڈنٹ تھے تو میں بڑا گبرا رہا تھا تو کردے کردے دو تین مینے بعد مرزا صاحب نے بنا لیا اپنے دفتر میں اور میں تو بڑا ڈر گیا جس بات سے میں ڈرتا تھا وہی آج جو نے مجھے بلا لیا کہ تم نے میرا نام دیا ہے مرزا صاحب نے مجھے وہاں پر دفتر میں بٹھایا اور ساتھ بودلیں پلائی میں اندر سے دھرا ہوتا پھر اٹھے مجھے گلے لگا کر شاباز لی کہ تم نے اچھا کام کیا یہی چیزیں تھیں جس نے مرزا صاحب نے مجھے نمبرنگ لگائی اور اس لیے میں جو اپنی لائے چیلیس سال میں دیکھا ہے اندر سے بڑے برپور کام کرتے ہیں تنویر صاحب میں آپ کا انتہائی مشکر و ممنون ہوں اور کہ آپ نے ہمیں اتنی مشروفیت میں سے وقت دیا اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ وقلا جب بھی ان کو کیس لہا اپنے کیسز کے حوالے سے تیاری کے حوالے سے کوئی بھی کیس لہا کوئی بھی بک مختلف طرح کی کیونکہ کٹیگریز ہیں یہاں پہ ہماری ججمنٹس ہیں کچھ ہائی کورٹس کی ہیں کچھ سپریم کورٹس کی ہیں کچھ فیڈل شریعت کورٹس کی ہیں تو وقلا یہاں پہ آتے ہیں یہ جو اتنا بڑا ڈسٹرک باری سیشن کا جو زخیرہ ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں اور تنویر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اور کچھ تو ان کو بہت ساری ججمنٹس ہیں وہ زبانی یاد ہیں تو انتہائی آسن طریقے سے وہ لکھ کے ججمنٹ دیتے ہیں اور یہ ان کو انتہائی جلدی کم وقت میں وہ ان کو جلد سے جلد مہیا کرتے ہیں اور وقلا کے لیے جو یہ سارا عملہ ہے ایک سوسی طور پر جو تنویر صاحب ہیں یہ اپنا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور وقلا جو ہیں وہ اس زخیرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تنویر صاحب میں انتہائی مشکر و ممنون ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ اس طرح مہاری رنمائی فرماتے رہے ہیں اور یہ اس لیبریری کے جو ہیں اپنی سروسز جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت 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 شکریہ